ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں ہم تیرے دل کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں ہم تیرے دل کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں چوم کر جن کو ملے کیفو سرورو مستی چوم کر جن کو ملے کیفو سرورو مستی بزرگار نے دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روحانیت میں قدم رکھے اور شیخ کا وصال ہو جائے لیکن وہ تعلیب ہے تو وہ کسی بھی شیخ سے بیعت کر کے تربیت لے اور اپنی تربیت مکمل کرے اس میں کوئی کبھات نہیں ہے دیکھو ایک ایسے بزرگ حضرت داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ جن کی تعریف سرکار شیخ عدر قادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں آپ نے اپنے شیخ کے علاوہ تین سو علیہ اللہ سے ملاقات کری اور تربیت حاصل کرے حضرت شیخ علی حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ جو صاحب عورات فتیہ ہیں آپ نے اپنے دور میں سات سو سے زیاد کاملین اولیہ کی خدمت میں حاضری دی اور ان کی صحبت استیار کری تو اب جب ایسے جنرل قدر بزرگوں نے کوئی وہ نہیں کری تو پھر میں اور تم کیا اب ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے پیروں کا کیونکہ ہمارے ہاں پیر ہیں گنتی پر تعداد پہ کہ مریدوں کی تعداد کتنی ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ کوئی مرید کسی پیر کے پاس چلا گیا تو وہ مرتض ہو گیا مرتض تو وہ ہوتا ہے جو رسول دے پھرے تو تو رسول ہو گیا اب پیر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مرید جو ہے نا وہ کسی بھی پیر کی صورت نہ دیکھے کیوں کہ کسی پیر کی صحبت دیکھ لی اس نے تو پھر ہمارے ایم نظر آنے لگیں گے اس کو اور یہ تو پھر ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گا خوبی کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ شاہب الدین سوہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ کتنا بڑا نام ہے بانی ہیں آپ سوہر وردی سلسلے کے اور آپ کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے شاہب الدین میرے بعد کیا تم عراق کے سب سے مشہور مشاہخ میں سے ہوگئے تو آپ کے جو پیر تھے شیخ نجیب الدین سوہر وردی آپ کی تربیت انہیں نے فرمائی تو آپ چونکہ زیادہ طلب رکھتے تھے جب آپ کے پاس آپ کی تربیت مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے کچھ اور بھی تربیت کریں تو آپ نے فرمایا کہ اس شاہب الدین جہاں تک ہم تمہاری تربیت کر سکتے تھے ہم نے کر دی اب اگر تمہیں اور تربیت لینی ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں چلے جاؤں آپ اپنا مریض خود بھیج رہے ہیں اور آپ آئے آپ نے آپ سے بیعت کری آج قادری سوروردی سلسلہ نہیں ہے آپ کا جو صوفیہ کے ہاں خلافت رائی جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ خلافت ایک بانگے درائے کیا اب خلیفہ کا کام ہے کہ وہ اس کو ندائے جبریل بناتا ہے یا آواز ایبلیس بزرگ کہتے ہیں کہ ہیرہ چاہے انگوٹھی میں جڑا ہوا ہو چاہے نالی میں پڑا ہوا ہو ہیرہ ہی ہوتا ہے بس اس وقت وہ اپنے مقام میں نہیں ہوتا تو اس لئے بے توقیر ہوتا ہے تو اس لئے خلیفہ کی جو حیثیتیں وہ کم نہیں ہوتی کیا ہے وہ انگوٹھی میں ہو بس صرف بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقام سے ہٹا ہوا اگر اپنے مقام پہ آ جائے گا تو وہی حصیت ہے اس کی دنیا ایک مری چلا گیا دو مری چلے گئے چار مری چلے گئے تو وہ تو بیچارہ پریشان ہو گیا پیر تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ تعلیب دنیا ہے ابھی تک میاں صاحب فرماتے تھے کہ میاں پیر ایک چڑی مار ہے کیا سمجھتے ہو چڑی مار کسے کہتے ہیں جال لگانے والا اور اس کا جو آستانہ ہے وہ چڑیہ کھانا ہے اس کا کام ہے جال لگانا اب اس میں پرندیان کے پھستے رہیں گے پھستے رہیں گے پھستے رہیں گے تو اس کا مطلب اور مقصد چڑیہ توتے کبھے پکڑنا نہیں ہے یہ جال لگا کے بیٹھا رہتا ہے کسی باز کے لیے کہ وہ فز جائے ان کے کہ جب وہ فز گیا تو اس کی محنت وصول ہو گئی پھر سارے چڑی توتوں کو آزاز کر دیں رکھیں جو چاہے کریں اس نے باز پکڑنا ہے بس ایک آئیے نا سنجھ میں باز تو کہنے لگے کسی چڑی توتے کے جانے سے افسردہ نہ ہو اپنا کام کرتے رہو تو جب سے لے کے آج تک ہمارے ذہن میں تو یہی بات رہی ہے ناکش قدم تیرے ہے کیسے تاثیر رسا ناکش قدم تیرے ہے خدا کا ملنا حضر میں اپنی پیچھان کرنا ہے کہ جس نے پیچھانا اپنے نفس کو اس نے پیچھانا اپنے رکھو گویا حقیقت انسان جو ہے اس کے ذریعے خدا کی پیچھان ہوتی ہے اور جب خدا کی پیچھان ہو جاتی ہے تو اسی معنی میں وہ آ جاتا ہے کہ خدا اسے مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس تک تو کوئی نہیں پہنچتا کیوں کہ خلق خالی کو پیچھان دو سکتی ہے اس کی معرفت تو حاصل کر سکتی ہے لیکن اس تک نہیں پہنچ سکتی اب اس کی پیچھان ہونا ہی اس تک پہنچنا ہے کیونکہ جب اس کا ارادہ تھا رب تعالیٰ کا وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی مجھ تک پہنچ جائے گا بلکہ یہ تھا کہ میں ایک مغفری خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پیچھانے مجھے مجھے جانے اب معرفت ہر آدمی کی اپنی قوت کے مطابق ہے اپنی توجہ اپنے ارادے اپنی کوشش کے مطابق ہوتی ہے معرفت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب کی ایک جیسی نہیں ہے خدا کی معرفت اتنی ہے جتنی خلق ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک سمجھ میں سمجھانے کے لیے ہے کہ جتنی خلق ہے اتنی اس کی معرفت ہے کیوں اس کی معرفت کیوں نہیں جانے جا سکتی کہ وہ کہتا ہے میں ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ کر ہوتا ہوں اب بندے کی کیا طاقت ہے تو بس یہ ہے کہ بندہ اس کی ایک صفت کا کوئی ذرہ بھی پیچھان لے اور جان لے اور اس کی معرفت حاصل کر لے تو اس کو معرفت ہو گئی ایک مثال دیتے ہیں بزرگ کہ کس نے پوچھا کہ مارت توحید کی معرفت کا کیا حال ہے اس کو کیسے شناخت کیا جائے تو انہوں نے ایک مثال دی اور مثال یہ دی کہ اندھو کے گاؤں میں گھاتی لیا ہے اور منادی کرائی کہ بھئی شہر میں ہاتھی آیا ہے آؤ جس کو دیکھنا آ جاؤ اب اندھے کیا دیکھتے ہیں ہاتھی تو اب سارے اندھے گھٹے ہو گئے شہر کے دیکھنے کے لیے تو ہاتھی لے کر آیا تھا ہاتھی وان وہ کہنے لگا بھائی تم سارے آو گے تو ہاتھی بدک جائے گا ایسا کرو تم میں سے کچھ سمجھدار لوگ ہیں تو ان کو چن لو تو انہوں نے اپنے چار لوگوں کو چن لیا کہ بھئی یہ چار پانچ ہمارے لوگ جانے ہیں بہت سمجھدار ہیں ان کو ہم چن رہا ہے ان کو لے جاؤ تو یہ ہمیں سمجھا دیں گے ہاتھی کیسا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ لے کر آ گئے اب انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ ہاتھی تمہارے سامنے ہیں اب تم اس کو جیسے چوب شناکس پرو تو اب ایک اندھا آگے بڑھا تو اس نے سون پکڑ کے دیکھی انہوں نے کہا یہ ہاتھی ہے نا انہوں نے کہا یہ ہاتھی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر دیکھ لیا نا بھائی دیکھ لیا ہٹو اب دوسرے کو بلایا کہ بھائی تو بھی آگے دیکھ اب دوسرے اندھا بھی آیا اب اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا اس نے سارا پیٹ ٹرٹول کے دیکھا اس نے کہا بھائی دیکھ لیا انہوں نے کہا یہ ہاتھی تھا نا انہوں نے کہا ہاں اب چوتھے کو تیسرے کو بلاو تیسرا آیا اس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آگیا اس نے جب ہاتھی کو کان دیکھا تو اب وہ اس نے کہا یہ ہاتھی ہے انہوں نے کہا یہ ہاتھی ہے یہ ہاتھی ہے چوتھے کو بلایا کہ بھائی تو دیکھ وہ قدم طرح چھوٹا تھا اس نے اس کا پاؤں دیکھا اس نے کہا دیکھ لیا اب یہ ہاتھی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب دیکھ لیا اب وہ اس نے کہا جاؤ تم نے ہاتھی دیکھ لیا ہے اب گاؤں میں اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہاتھی کیسا ہے اب ایک آیا لوگوں نے پوچھا اس سے بھائی بتا ہاتھی کیسا تھا اس نے کہا میں نے دیکھا ہاتھی اور ہاتھ لگا کے دیکھا وہ تو کوئی لمبی سی چیز تھی وہیں سنوڑے دیکھئی تھی کہ لو پر سے چوڑی تھی نیچے سے پتھ لی تھی ایسی کچھ تھی وہ ایسی ہاتھی تھا دوسرا بولا غلط اس نے کہا کیوں اس نے کہا میں نے دیکھا وہ تو ڈھول جیسا تھا کیونکہ انہیں پیڑ دیکھا تھا اس کا تیسرا بولے دونوں جھوڑ بول لیں اس نے بولا کیوں اس نے بولا وہ تباہ جیسا تھا پھر کوئی پتھ لیا تھا کیونکہ اس نے کان دیکھا تھا چوتھا بولے یہ بھی جھوٹا ہے اس نے بولا کیا دیکھا اس نے کہا وہ تو ایک تھم کی طرح تھا جیسے پلہ روتا ہے کیونکہ اس نے پاؤں دیکھا تھا اب سب جھوڑ بول لیں تھے یا سج بول لیں تھے سب سج بول لیں تھے لیکن ہاتھی کس نے نہیں دیکھا تھا کہ ہاتھی کیسا تھا اور سب ایک دوسرے جھوڑا بول لیں تھے اور بول سب سج رہے تھے تو بات یہ ہے کہ معرفت اور توہید کا یہی حال ہے ہر آدمی اپنے مشاہدے مطابق بات کرتا ہے اور سب کا مشاہدہ ایک جیسا نہیں ہوتا کسی کا کیسا ہے کسی کا کیسا ہے اسی لئے کسی بھی ولی کا کوئی مشاہدہ حجت نہیں ہوتا صرف حجت ہے نبی کا مشاہدہ وہ جو کچھ کہہ دیں گے بس وہ یہ توہید اور وہ جو کچھ کہہ دیں گے وہ یہ معرفت باقی کسی کا بھی کوئی چیز حجت نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ان کو جو کچھ ہو رہا ہے کس سے ہو رہا ہے اور ان کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ حق سے ہو رہا ہے بندہ قادر نہیں ہے جو سب کچھ وہی دیکھے جو ہے رب قادر ہے وہ وہی دکھائے گا جو ہے تو وہ جس کو دکھائے گا وہ وہی دیکھے گا جو ہوگا تو اس کی بات حجت ہوگی اسی لئے نبی کی بات حجت ہوتی ہے اس سے انکار کفر ہوتا ہے کہ وہ رب کی طرف سے دکھائے جاتا ہے یہ بندہ اپنے کفر سے دیکھتا ہے تو بندہ اپنی قوت سے دیکھ کے مطابق دیکھتا ہے اور رب اپنی شان کے مطابق دکھاتا ہے تو یہ معرفت جو ہے سب کی الگ الگ ہے اب کوئی خدا کو کیسے پاتا ہے کوئی خدا کو پیسے پاتا ہے کہتے ہیں کہ خدا کے راستے اتنے ہیں جتنے خلق ہیں جس کی سمجھ میں آ جائے اور بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر خدا کو پانا ہے تو مخلوق کی قدر کر مجروس ہے نا وہ لیلہ کے کتے کو بھی چومتا تھا اس کی گلیش ہے اگر کوئی کتہ نکل کے آ رہا ہوتا تھا نا وہ اس کو بھی چومتا تھا لوگ کہلنے کے کیا ہے بولو لیلہ کی گلیش آیا ہے جبکہ لیلہ کا کتہ نہیں تھا تو بات یہ ہے کہ اگر خالق سے ملنا ہے تو خلق سے محبت کرو اور خلق کی قدر کرو دیکھو بے عیب ذات کس کی ہے رب تعالیٰ کی تو جس نے اس خلق کو بنایا تو عیب کے ساتھ بنایا ہے جیسی وہ ذات بے عیب ہے اس نے ایسے ہی بے عیب بنایا مگر جو کچھ عیب ہے وہ ہمارے اعمال کا ہے اور وہ عیب کیا ہے کہ ہم نے حق کو تسلیم نہیں کرا اگر حق کو تسلیم کر لیتے عیب ختم ہو جاتا کہتا ہے نا کہ یہ جو میں نے انسان بنایا ہے یہ میری بہترین تخلیق ہے اب احسن جو ہے حسن کی جمع ہے اب ایک بندے کی عقل کے مطابق جمع ہوتی ہے اور ایک رب کے علم کے مطابق جمع ہو اب ہماری تو عقل میں بھی وہ احسن کا لفظ نہیں آسکتا خوبیوں میں جو اس نے بیان کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے تخلیق میں تو بے عیب ہے اس کی بہترین تخلیق ہے لیکن سم مردد ناوس فلسحہ پہ لی مگر یہ اپنے عمل میں اسفل یعنی کہ جان مروں سے بہتر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوگا ہے عیب اس کی خلق میں نہیں ہے عیب اس کی عمل میں ہے اب اگر عمل کو اپنے درست کرے تو اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَا عَمِلُوا سَوَا سَيْحَاتِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو بات یہ ہے خالی کہ جب تک تمہارے دل میں خلق کی طرف سے بغز حسد کینا رہے گا خالق تک نہیں پہنچ سکتے اور اکل من آدمی کس کے دماغ سے یہ بات نکلنے سکتی دل کے بھئی اکل من آدمی دل سے دماغ سے بات نکل سکتی ہے کہ وہ حسد چھوڑ دے بہت چھوڑ دے غیبت چھوڑ دے تو اس کے لئے مجنم ہونا پڑتا ہے آئی سوچ میں پات اب دو ہی باتیں ہیں اس کی یا تو ذکر تیری اکل پہ غلبہ کر جائے یا اس کا عشق تیرے اکل پہ غلبہ کر جائے درمیان کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے اچھا یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر موجود ہیں جو خدا کے راستے میں ہمارے لیے اس کے راستے میں ہجاب بن رہی ہیں وہ اس کی ساری کی ساری جو بنیاد ہے اور وہ جڑ ہے وہ ہے حب دنیا اور حب جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن میں بیان کیا جاتا ہے اور ابراہیم نے کہا کہ ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پرواردگار تو مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ چار پریندے پال لو کون کون سے پریندے تھے ہے مرگ مرگ بھی تھا ایک چار تھے یہ ایک مرگ تھا ایک قبوتر تھا ایک قبوہ تھا اور ایک مرگ تھا اور کہا کہ ان کو ہلا لو ایسے کہ تمہارے اشارے پر تمہاری آواز پر آئیں تمہاری طرف آپ نے ایسے ہی کیا پھر کہا کہ ان چاروں کو زبا کر دو کٹ دو کٹ دیا اور سب کا گوشت کر کے اور سب کو ایک جگہ کیمہ کر دو ان کا ملا دو سب کو ایک جگہ سب کو ملا دیا اور کہا ان کو چاروں طرف پھینک دو اور پھر آواز دو چل جائیں گے تیری طرف دوڑے ہوئے اور سب نے ایسا کی اور ایسے ہی ہوا تو وہ چار جو پھینک دیتے ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں کیا ہے مرگ کے علامت حب جا اور زینت مرگے کی علامت شہوت قوے کی علامت حسد حرس اور قبضر کی علامت اب یہ ایسے نہیں زباکر آئے گئے تھے بتایا کہ اگر اس طرف جانا ہے تو ان کو پہلے زباکر ہاں مشاہدہ کرنا ہے تو ان کو زباکر پہلے تقبر اڑھان اونچا جانا کہ اپنے اندر سے حرس و حسد ختم کر اپنے اندر سے زینت و زبائش ختم کر حب جا ختم کر اپنے اندر سے شہوت ختم کر اب یہی چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کچھ بھی کرنے میں مجبور کرتی ہیں اور یہی خدا اور بندے کے درمیان ہجاب ہے مجبور کرنے میں اس ساتھ کے لئے تینے میں اندران کیے گئے مجبور کرنے کے پہلے زباکر ہے اور بیسا مرافعہ ہے اور تیسا رابطہ ایسی ہے ہم تیسا رابطہ ایسی ہے جی ہے یہ تینوں رابطے کیوں بتائے گئے ہیں سور مضمیل میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کر کے دنیا سے تُو غافل ہو جا کٹ جا وَتَبَتُّلَيْهِ تَبْدِيلَ بلکل عالی ہو جا تو ذکر کا پہلا اصول کیا ہوا وَتَبَتُّلَيْهِ وَتَبَتُّلَيْهِ کٹ جا اب ذکر کرتے ہی دنیا کے لئے ہیں تو کٹے کیسے جائے گا جب ذکر ہی ہمارا دنیا کے لئے ہو رہا ہے تو پھر تو ذکر کرنے کا فائدہ نہ ہوا وہ تو کہہ رہا ہے کہ تُو ذکر ایسا کر کے دنیا سے لگ ہو جا دوسرا اصول بتایا کہ اور اسی کو اپنا کارساز بنا لے جو مغرب اور مشرق کا مالک ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کا مطلب یہ توقع ہوا کون ذکر بنا رہا ہے تیسرا قائدہ یہ ہوا کہ اور دنیا کی باتوں پر صبر کر یہ جو تانے دیتے ہیں ان کو صبر سے خوبصورت سے ٹال دیں یعنی کہ اسے جھگڑا مت کرو رڑائی مت کرو اس سے مت ہو ان پہ ان کو میرے اوپر چھوڑ دو آپ ان کو خوبصورت سے ٹال دو مگر صبر کرو ان کی باتوں پر اب کون صبر کرتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے جو خدا تک جانے کے راستے ہیں وہ تو ہم خود مفقود کر دیتے ہیں نہ تو ذکر کے وقت دنیا سے الگ ہوتے ہیں اور نہ ہی اس بات پر بھروزہ کر دیں گے وہی سب کچھ کرے گا اور نہ ہی کسی کی بات پر صبر کرتے ہیں ایڈ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں پھر قرآنی حصود آپ نے بتا رہا ہے یعنی خدا کی معرفت نرم بستر میں نہیں ہے اگر ہوتی تو کیوں کہتا ہے کہ کہ کیوں کھڑے ہو جائیے آرام کا وقت ہوتا ہے نا چادر جو اڑی ہوئے آپ نے اس کو ہٹا ہے اور کھڑے ہو جائیں آدھی رات یا اس سے کچھ کم رات آپ کون کھڑا ہو رہے ہیں اپنے محبوب ترین مندوں کو جن کو عبادت کی اتنی کسرہ سے ضرورت نہیں تھی مقبول بارگاہ تھے ان کو تو قبول ہی کر کے بیجا کیا تھا یعنی کہ آپ کے اگر آپ دو رکعات نفل پڑے اور ساری خلقت سو رکعات مل کے پڑے تو بھی ان کے ایک علمدوں کے برابر بھی نہیں ہے سبحان اللہ کے برابر بھی نہ ہو سکو کیوں کہ عبادت مقبول ہی آپ کی وجہ سے ہے کہ جو طریقہ آپ نے عبادت کا بتایا اگر وہی ہے تو مقبول لینی تو نہیں ان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ سبیل ہیں آپ موڈل ہیں آپ سے لوگوں نے را پانی ہے فالو کرنا ہے نا تو قربہ الہی کے لئے کرنا ہے نا تو اللہ ان کے ذریعے بتا رہا ہے لوگوں کو کھڑے ہو جاؤ رات کو تاکہ تمہاری رات مقبول ہو جائے اور پھر کتنی اتمنان سے بات کرتا ہے یہ اس بات پر ہے بات کہ آپ تحمل اور توجہ سے کریں جو کچھ کریں کسرت کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے تحمل کی ضرورت ہے رجوع کی ضرورت ہے آپ کسرت کائے کیلئے کریں گے رجوع کیلئے کریں گے نا رجوع کسرت سے نہیں ہوتا تحمل سے ہوتا ہے ترتیب سے ہوتا ہے قریب پھر ہم آپ پہ بھاری فرمان نازل کریں گے یعنی کہ جب آپ اس پہ کاربند ہو جائیں گے تو پھر دعوت و ارشاد ہوگی شروع کیونکہ رات کا اٹھنا کہتا ہے نفس امارہ کو پامال کرتا ہے پہش کو توڑتا ہے اب یہ سارے راستے جو اللہ تعالی نے بتائیں یہ اپنے قرب کے بتائیں جب مجھ تک آنا ہے تو یہ راستہ ہے آجاؤ آئی نہ سوچیں بات اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی خواہشوں کو ختم کرتا ہے اور توڑتا ہے بہت سارے چیزیں جو ہے نا شہوت میں آتی ہیں جیسے کھانا ہے اس کا شوق بھی شہوت کہلاتا ہے لوگوں کو کی بدخوئی کر کے بھی زبان کی شہوت ہے لوگوں کو زلیل اور رسوہ کرنا بھی نفس کی شہوت ہے کہ تسکین ہوتی ہے تمہیں اگر تم کسی کو زلیل کر رہے ہو تمہیں تسکین ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شہوت حاصل ہو رہی ہے اس سے تمہیں بہت سکین ہو رہی ہے یہاں پہ اگر ہم جو کھانا کھاتے ہیں معمول کے مطلب ہے یعنی ہماری کھوڑاں کھا اور اگر کوئی اچھا کھانا آ جاتا ہے لیکن ہم اتنا ہی کھاتے ہیں یہتنا تھے معمول کے مطلب ہے لیکن وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس میں ٹیس زیادہ آ رہا ہوتا ہے پھل چاہتا ہے کہ ذہا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے معمول پہ رکھتے ہیں تو یا اس کو اور کم کریں یا اس کو چھوڑ دیں اس کے تین مرحلیں ہیں لگا لگا پہلی بات یہ ہے کہ تم جس چیز کو رغبت سے کھاتے ہو اس کو ترک کر دو کھانا ہوتا نہیں کھاؤ لیکن جس پہ تمہاری رغبت زیادہ اس کو کم کر دو ترک کر دو یہ ایک مرحلہ ہے اب یہ ایک کٹیگری کے لیے اب جب اس کا دوسرا مرحلہ آتا ہے اور جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اپنی غزہ کو کم کر دو اور تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ تمہیں لذت ختم ہو جائے غزہ سے صرف زندہ رینے کے لیے کھائے نہ پڑے کہ عبادت کی قوت رہے اور اس میں لذت نہ آئے حضور لذت والا سالوں میں اس میں پانی ملا دیں کہ لذت نہ آئے تو یہ دیکھو ترکِ بِللذات کیا ہے تین مرحل ہیں پریس کے ترکِ جلالی ترکِ جمالی اور ترکِ بِللذات صوفیہ کے ہاں تینوں رائے ایک بزرگ حضرت کا واقعہ ہے ان کا نام شاہد دلرحیم بلائی تھی تھا یا ایسی کچھ بزرگ تھے شاہد دلرحیم نام تو ان کا شاید تو حاج وارے سے رشاہ صاحب کا دور سال ہے انہوں نے ترکِ بِللذات کیا ہوا تھا تو وہ جنگل سے چولائی تولتے سمجھتو نا چولائی ایک ساغ ہوتا ہے یہ تو وہ توڑتے اور لاکر ہنڈی میں ڈال کے پانی ڈال کے نمک ڈال کے پکاتے اور اس سے روٹی کھا لیتے تو سمجھتے تھے کہ میں نے ترکِ بِللذات کیا ہوا ہے تو ایک ڈیڑھ مہینہ گزر گیا ایسی تو ایک دن ان کی حاج صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا حالے وال تو انہوں نے کہا عبدالرحیم لگ رہا ہے کہ تم بڑی لذات کے کھانے کھا رہے ہو انہوں نے کہا حضرت میرے اب کھانا یہ ہے انہوں نے کہا جس میں لذت آنے لگے نا کھانا کھایا جائے طبیعت سے تو پھر وہ لذت میں شامل ہو جاتا ہے ہاں اس میں نمک ڈالنا چھوڑو دو اب نمک ڈالنا چھوڑو چولائی تو قڑوی ہو جاتی ہے پوری اب وہ چولائی بغیر نمک ہی کھانے لگے ایک دن پھر ملاقات ہوئی تو وہ مزے آ رہے ہیں تمہارے کہلنے کے کیوں کہلنے کے خوب چولائی کا ساکھ کھا رہے ہو میں نے کہا حضرت اب تو بے نمک کھا رہا ہوں انہوں نے کہا اس میں ہی مزا آنے لگا ہے اب تو تمہیں تو وہ لاکن نیم کا پتہ اڑھا دے کچھ تو صوفیوں کو تو طریقے بڑے عجیب سے ہیں اس لیے کہ لذت خدا سے اللہ دور کر دیتی ہے یہ بڑی بات ہے کہ لذت جب آنے لگتی ہے تو آدمی محجوب ہو جاتا ہے ہجاب میں آ جاتا ہے توقل تر کے اسباب کا ہی نام ہے توقل تر کے اسباب کا ہی نام ہے بیسکلی تو لیکن اہل دنیا کے لیے نہیں ان کو تر اسباب پر ہی نظر رکھنی ہے یہ اہل اللہ کی بات ہے آئی نا سنجھے بات اب لیکن اس کے مرحلے ہیں ایک زمانہ وہ تھا شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کا کہ بغے مرگے کھانا نہیں کھاتے تھے آپ آپ کے دسترخان پر پانس سات ترہ کے میٹھے ہوتے تھے اور پانس سات ترہ کے سالن ہوتے تھے اور پرندوں کے گوشت ہوتے تھے تب آپ کھانا تناول فرماتے تھے ایک وقت وہ تھا کہ آپ درستوں کے پتے دوڑوں کی کھاتے تھے کیا بات ہوتی ہے کہ جب بندہ ابتداء اس سے کرتا ہے سب چیزیں چھوڑتا چھلا جاتا ہے تو پھر رب پھر اس کو واپس ہمس جگہ پہ لے کر آتا ہے اور اپنی تمام نحمدیں پھر اس کو کھلاتا ہے اس سے گزارتا ہے اس نے اس کی محبت میں چھوڑا تھا اب وہ محبت اس کمال پہ ہے کہ وہ اب محبت میں کھلا رہا ہے تو وہ کھانا کوئی نحصان نہیں لیکن وہ جو اس مندل سے گزر کے مہا آئے تب کی بات ہے بیٹھا تو سب کو بھی کھلا رہا ہے وہ کافروں کو بھی کھلا رہا ہے مومینوں کو بھی کھلا رہا ہے چونکہ تصوف جو ہے لفظ تا سے شروع ہوتا ہے بزرگ کہتے ہیں کہ تا کے چار مقام ہیں پہلا مقام جو ہے وہ توبہ ہے اور تیسرا مقام دوسرا مقام جو ہے وہ تقوی ہے اور تیسرا مقام جو ہے وہ ترک ہے اور چودھا مقام ہے تعلق جس نے اس چار باتوں کو سمجھ لیا گویا انہیں پورے تصوف کو سمجھ لیا اور جب تک ہم ان چار باتوں کو نہیں سمجھتے توبہ جو ہے ابتدہان وہ خسائلِ رضیلہ ہی کو دفت کرنے کا نام ہے حضرت خواجہ خوجگان خواجہ مہیندین چشتی سنجری عجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برحل یہ چونکہ سوفیوں کی بات ہے عام آدمی اس پر عمل نہیں کر سکتا عام کیا آپ تو خاص بھی کوئی نہیں کر سکتا آپ فرماتے ہیں کہ توبہ جب ہے فقرہ کے نزدیک قابلِ قبول کہ جس پر تُنہیں توبہ کری ہو چالیس سال تک وہ دوبارہ تُس سے صادر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تو توبہ میں داخل ہوا تو پھر تقوی کا میا بارحل جس نے توبہ کری اور اس پر قائم رہا اور پھر اس گناہ سے اس لیے بچا کہ میں نے رب کے سامنے توبہ کر لی ہے تو وہ تقوی میں داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ تقوی میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ترک کی ضرورت پڑتی ہے ترک کیا چیز ہے اور ترک سے ہوتا کیا ہے ایک محفل تھی بادشاہ کی تو اس محفل میں بادشاہ نے اعلان کیا کہ سب کو شراب دے دو سب شراب پییں گے آج وہ جو ہم پیتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں بچے جس کو شراب نہ دی جائے اور کوئی ایسا نہ رہا ہے محفل میں جو شراب نہ پی اب وہ بڑی عجیف شرط اب وہ شراب باتنے شروع کر دی سب کو تو ایک بادشاہ کا بہت ادنا سا ملازم اور خادم تھا وہ بھی اس محفل میں شریک تھا تو اس کے پاس لے کر آئے کہ بھئی پی اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا ہوں اس ویٹر نے جا کے اپنے بڑے کو کہا کہ بھئی وہ تو نہیں پی رہا فلا آدمی وہ بادشاہ کا حکم ہے یہ وہ آیا لے کر اس نے کہا بھئی یہ پی بادشاہ کا حکم ہے یہ اس نے کہا نہیں بھئی میں نہیں پیتا ہوں اب وہ پریشان حجت ہوئی وہ حجت ہو رہی تھی تو وقی وزیر نے دیکھا وزیر آگیا کہ یہ حجت کیوں ہو رہی اس نے بولا کیا ہوا اس نے کہا شراب نہیں پی رہی ہے اس نے کہا لاؤ میرے ہاتھ میں تو اس نے وزیر نے لے کے اس کو دیا کہ بھئی پیئے بادشاہ کا حکم ہے اس نے بولا بھائی نہیں پیتا میں میں پیتا ہی نہیں کیوں پیلا ہوگا تم مجھے اس نے کہا یہ قانون ہے اس وقت بادشاہ کا حکم ہے تو وہ قانون ہے کہ پی نہیں پڑے گی اب جب اس نے دیکھا وزیر نے بادشاہ نے کہ وزیر کہا ہے تو دیکھا تو وزیر بھی ایک حجم کے موجود ہمارے ایک تقرار ہو رہی ہے بادشاہ بھی آ گیا بادشاہ نے کہا کیا ہوا یہ شراب نہیں لے رہا کہتا ہے میں نہیں پیتا بادشاہ نے وزیر کے ہاتھ سے لیا اس نے لے لیا اب جب بادشاہ کے ہاتھ سے اس نے لے لی اور پی لی بادشاہ نے کہا اب تو نے کیوں پی لی اس نے کہا میں چاہتا ہی ہے تھا کہ مجھے بادشاہ دے اگر میں ترک نہ کرتا تو بادشاہ کب دیتا مجھے تو ترک کا مقصد یہ ہے ہوتا ہے کہ نعمت اس کا قانون ہے نا اور تم نے ترک کری یہاں پر ایک غزل ہے ہوں شاید دیکھئے کسی نے صوفیہ کی آپ اس کی اگر اگر وہ صحیح ہے تو اس کے برنام اس کا شہر آخری ہے کہ ترک دنیا ترک اقبہ ترک مولا ترک ترک یعنی یوں بے آرزو جینے کی آدھت کرے کس ہی کمال بات ہیں انتہائے کمال ہیں یہ ایک بات ترک دنیا ترک اقبہ بھی واضح اور ترک مولا بھی واضح اور ترک پہ ترک حضرت مجدد اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ خط لکھتے ہیں اپنے شیخ کو آپ فرماتے ہیں کہ آج اب میں عجیب ایک کیفز سے گزار رہا ہوں میری رہنمائی فرمائی ہے انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ بے نیازی کا بھی یہ عالم ہے کہ نہ بسل ہے نہ فراغ ہے اب نہ عرض ہوئے وسل ہے نہ فراغ ہے انہوں نے کہا اس منزل پہ تو ہم بھی نہیں پہنچے بھی تک یہ وہ منزل ہے یعنی کہ آدمی عشق کی اس منزل میں داخل ہو جاتا ہے کہ رانجہ رانجہ کرتی میں آپ ہی رانجہ ہوئی اب کوئی رانجہ نہیں رہا یعنی کہ یا تو میں تو ہو جاتا ہے یا پھر تو میں ہو جاتا ہوں پھر ایک ہی رہ جاتا ہے نا پھر خواہش کہاں رہ گئے جب ایک رہ گیا تو خواہش تو دوسرے سے ہوتی ہے جب ایک رہ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا باقی کلے میں نے لیا فان یہ تو ہو جاتا ہے ترک کے مولا اور ترک کے ترک یعنی ترک کو بھی ترک کر دیں وہی کلے میں نے لیا فان وہی آپ کا ہو مجھے رب بے کا ذل جلالے والے کرام یعنی کہ سب ترکوں کو میں نے ترک کر دیا اب ایک ہی باقی رہ گیا بے تمنہ بے آرزو ہو گیا اس لاستے میں سوال جو ہے نا یعنی خدا کیا حکم دیتا ہے مانگنے کا کہ تم مانگو حکم دیتا ہے بندوں پر کہ تم مانگو لیکن عارف یہ کہتا ہے جب تک سوال ترک نہیں کرے گا مدہ نہیں پائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی اللہ کی دیدار کی تمنہ کی نہیں موسیٰ نے کری موسیٰ کو کیا جواب آیا اور آپ کو کام بلایا ترک مدہ یہی ہے یہ نہیں کہ آپ کو وہ نہیں تھی محبت عشق الگ چیز اور اظہار عشق الگ چیز اظہار عشق تو ایک احسان ہوتا ہے عشق احسان نہیں ہوتا اور بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عشق کا اظہار کرنے والا کازیب ہوتا ہے اور عشق کرنے والا سادیب ہوتا ہے وہے نا کہ طلب جن کی صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں ہی نہیں یہ بات تو بات یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ وہ ترک مولا بھی کر جائے اتنا آسان کام نہیں ہے کیوں کہ پہلے تو خالی تو اتنے ہی ترک کر کے اپنی بھوگی ترک کر کے دیکھ لے دفعو کوئی اپنی خواہشی ایک ترک کر کے دیکھے بندہ کتنی عزیز سے گزرتا ہے چون کہ خدا کی جو محبت ہے عشق الہی جو کہلاتا ہے وہ آزمائش کے ساتھ ہے کہتے ہیں نا کہ عشق بلا کے ساتھ ہے اور بلا کو کون قبول کرتا ہے عشق اکل مند تو کرتا نہیں ہے کوئی دیوانہ یا مجنو نہیں کرے گا جس کے یہ نہیں پتا ہوگا بلا کیا چیز ہے ابھی ایک بخالی آجاتا ہے تو کہتے ہیں چلانا چلانا شروع کر دیتے ہیں خواجہ محیدی چشتی رحمت اللہ علیہ جو دن آپ کے صحت کی گزرتے تھے تو آپ کی عبالت اور آپ کا آہو بقا بڑھ جاتا تھا تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ اتمنان میں ہوتے ہیں لیکن جب آپ صحت میں ہوتے ہیں تو آپ بڑی آہو بقا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہو جاتا ہے کہ کہیں میں الگ تو نہیں کر دیا گیا جب تک بیمار رہتا ہوں تو مجھے احساس رہتا ہے کہ میں اس کے قریب ہی ہوں میرے قریب ہیں کیونکہ بلا ساتھ ہے تو جب بلا ساتھ ہے تو آپ قریب ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم ایک لفظ تو بڑا آسان ہے کہ لفظ کو پا لیں نا حضرت شاہی نائت حسن جو حضرت باب بلے شاہ کے پیر و مرشد ہیں آپ کسان تھے تو اپنی زمین خود بویا کرتے تھے تو آپ باب بلے شاہ ان سے مرید ہونے کیلئے آئے تو گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ کھیت میں ہے یہ کھیتوں پہ آگئے آپ کھیتوں میں پانی لے کے پانیر ہی لگا رہے ہیں تو آپ آنکے کھڑے ہو گئے آپ اپنا کام کرتے رہے کافی در ہو گئی تو آپ نے آپ کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کون ہو آپ نے فرمایا میں بلے شاہ آہ بلے شاہ کیوں میں آیا رب نو پانا ہے رب نو کی پانا ہے ادھروں پٹنا ہے تو ادھروں لانا ہے یعنی کہ رب کا پانا کیا ہے ادھر سے نکال ادھر لگا لے کیا مقصد تھا اس کا مقصد یہ تھا اپنے دل سے دنیا کا پودا کھاڑا کے پھینک دے رب کا لگ جائے گا اس کا پانا کچھ نہیں ہے بلے یہ پیڑ اکھاڑ کے پھینک دے یہ لگا لے لیکن یہ بات دو لفظوں کی نہیں ہے جو آپ نے بیان فرما دی ان دو لفظوں پر عمل کرنے ہیں بابا بلے شاہ کو پوری عمر لگ گئی کمال بات یہ ہے کہ ہدایت کے لئے کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی ایک لفظیں اثر کرتا ہے بس یعنی کہ جب تمہارے عمل کمال کو پہنچتا ہے تو پھر کیفیت تبدیل ہوتی ہیں ان کیفیتوں کا نام آج مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیں کوئی خوشی آنسل ہوتی ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے اور کوئی غم کی خبر سن لیتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے یہ جذب ہے آئی نا سنجھے بات نتیجہ جذب ہے اور ترق یہی ہے کہ غیر حق کا جلس ختم ہو جائے اگر غیر حق کا جذب ختم ہو جاتا ہے تو ترق میں ہے اور جب ترق کے کمال کو ہوگا تو پھر تعلق پیدا ہو جائے گا تصفو میں سعاد جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کا نام ہے اور واو وفادہ رہی ہے اس کی اور جب تک یہ سب کچھ پیدا نہیں ہوتا تو تصفو نہیں ہوتا تو پہلا جو مرالہ سختے وہ تاک آئے پھر سب آسان ہوتا جاتا ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا کیوں اس سے زیادہ غیور وفادار کوئی نہیں مقصد یہ ہے کہ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ بندے کو اپنے مفاد کے لئے چاہتا ہے لیکن رب بندے کو بندے کے مفاد کے لئے چاہتا ہے تو پھر وہ کیسے چھوڑ دے گا لیکن بات کیا ہے خدا کا راستہ کب کھلتا ہے اصل بات یہ ہے جب خلق کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور جب تک خلقہ ایک راستہ بھی کھلا رہتا ہے خدا کا راستہ نہیں کھلتا وہ کسی نے کہا ہے نا کہ آگ بند کان بند آگ بند مو بند نام رب کا لے اندر کے پٹ جب کھلیں جب باہر کے پٹ دے جب تک باہر کے دروازے بند نہیں کرے گا اندر کا نہیں کھلے گا کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کو واپس کر دیا تھا آپ خلق کے سارے راستے بند کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جب تک خلق کا راستہ بند نہیں کروں گا رب کا راستہ نہیں کھلے گا اور وہی ہوا رب آپ کو اکیلا چھوڑتا گیا کسی کی ضرورتی نہیں پڑی رب نے فرما دیا کہ یہ آگ تھنڈی ہو جاؤ اور سلام تھی بن جائے ابراہیم کے لیے آگ کو بجھنے کے لیے نہیں کہ آگ جلتی رہی لیکن کہا کہ تھنڈی ہو جاؤ آپ رب کا ٹھنڈے ہونا حکم دینا تو وہ سائیبریا بھی بن جاتا مگر کہا سلامتی بن جاؤ اتنی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے اور چالیس روز آپ اس آگ میں رہے ہیں اور چالیس روز آپ کو اسی آگ میں خلط پینائی گئی خلافت کے صوفیہ کے ہاں چالیس روز بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے اپنے آپ کو چالیس روز کے لیے اپنے رب کے لیے مخصوص کیا اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمیں جاری کر دیتا ہے حضرت موسیٰ کو کوہیتور پہ بلایا اور کہا کہ موسیٰ آؤ تیس روز کے لیے تو موسیٰ نے اپنی قوم کو تیس دن کا کہا تھا جو انہوں نے بچھڑو جھڑو بنا لیے تھے تیسوے روز آپ نے مسواک کی فرشتے چلے گئے حکوم ہو آپ دس روز اور رکو چالیس روز رکے آپ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے بلایا موسیٰ کو تیس روز کے لیے اور بڑھائیں دس راتیں پورا کیا چالیس رات سے اور وہیں حضرت موسیٰ کو وہ توریت ملی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ میں لے گیا کس دن دن رکھا چالیس دن چالیس دن آپ ذکر کرتے رہے وہاں پہ تو یہ اربین کہلاتی ہے سوفیہ کے ہیں اس کا بڑا مقام ہے اور ان کے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوفیہ زیادہ سے زیادہ اربین گزارے کیونکہ سنتِ انبیاء ہے اور وہ سنت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے انوارات حاصل ہوتے ہیں دیکھو جب تک ہمارا جسم اندر روح جو ہے ہماری وہ طاقتور نہیں ہوتی جب تک وہ مشاہدہ نہیں کر سکتی ہے اس جسم میں لیتے ہوئے دو طاقتیں ہیں ایک روح طبعی کو طاقتور کرنا اور ایک روح حقیقی کو طاقتور کرنا جو عمرِ رب ہے عمر کی غزہ نور ہے روح حقیقی اور روح طبعی کی غزہ کھانا پینہ آن آج یہ ہے دونے ایک ساتھ طاقتور نہیں ہوتی کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جزد مبارک خلق کی روح سے بھی زیادہ لطیف تھا آپ کتنے کتنے دن بھوکے رہتے تھے یہاں تک کہ پیڑ سے پتھر تک باندھے تو کیا اناج کی کمی تھی ان کے لئے بنائی کائنہ جن کے لئے ان کو کیا کمی تھی جن کے ذریعے خلق ان میں آن آج ملا تھا جن کے وسیلے سے ووجہ سے ان کو کیا کمی تھی لیکن چونکہ انسان کا قلب اڑٹا ہے یہ ہر الٹی بات کو سیدھی سمجھتا ہے لیکن جب تک قلتِ طعام نہ ہو اور قلتِ نعم نہ ہو اس وقت تک انوارات پیدا نہیں ہوتے انوارات کا دوسرا نام روحانیت بھی ہے جب تک یہ پیدا نہیں ہوتے کبھی بھی نہیں ہوتے ہم جتنا زیادہ سوتے ہیں اور جتنا زیادہ کھاتے ہیں ہمارا نفس اتنا اتمنان میں آ جاتا ہے اور روح اتنی مقد ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتی ہے اور ساری عمر ہم یہی کرتے رہتے ہیں کہ اس کو کمزور کرتے رہتے ہیں اور اس کو طاقتور کرتے رہتے ہیں جبکہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اس نے ایک دن ٹوڑ جانا ہے اس کو کتنے ہی طاقت دور کرلو اس کی طاقت نہیں رہنی قائم تم کتنا کم کھاؤ اپنے وقت سے پہلے نہیں مروگے اور تم زیادہ جتنا کھاؤ اپنے وقت سے زیادہ جی ہوگے نہیں بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کم کھانے والا زیادہ دن زندہ رہتا ہے شیر اپنے وزن کا چوتھا حصہ کھاتا ہے روز یعنی کہ اگر یہ دو سو کیجی کا ہے تو پچاس کیجی گوش روز کھاتا ہے وہ کتنے سال کی زندگی ہوتی ہے بارہ سے پندرہ سال میں مرے جاتا ہے یہی حال گھوڑے کا بکری کتنا کھاتی ہے سات سات سے زیادہ نہیں جیتی ہے انسان اپنے وزن کا چالیس ہوا حصہ کھاتا ہے کتنے دن زندہ رہتا ہے سب سے کم خوراک کووے کیے کبھی کووے کو مرتے دیکھا ہاتھ ساتھ نہیں مرے گا اس کے بعد کم کھاتا ہے گد کتنے سال جیتا ہے ہاں ہاں دو سال تین تین سو سال تمہارے جسم کو تمہاری روح لے کے چل رہی ہے تو جو تصور میں قدم رکھتے ہیں جس سلوک میں قدم رکھتے ہیں روحانیت میں قدم رکھتے ہیں یہ دنیا دار کے لئے بات نہیں کر رہا میں ہاں دنیا دار تو جتا کھا ہے اس کی مرضی ہے وہ خوب کھائے ہاں سالک کے لئے کیونکہ دنیا کا نظام ہی کھانے سے چل رہا ہے سالک کے لئے ہے جو روحانیت میں قدم رکھتا ہے اب ہر آدمی کو تو ضرورت نہیں ہے اس کی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خوراک پہ کنٹرول کرے رضا پہ کنٹرول کرے اپنے سونے پہ کنٹرول کرے زیادہ جاگے کم سوئے کم کھائے اور کم بولے کم بولنے سے عقل بڑھتی ہے دانش پیدا ہوتی ہے دانش وہ نہیں دنیا کی یہ بھی بات ہے اس کو دنیا کی دانش نہیں بڑھتی بلکہ عقل چونکہ نور ہے عقل جو ہے وہ نور ہے تو جب یہ خاموش رہتا ہے نا تو وہ مجلہ ہوتا ہے اور جب وہ مجلہ ہوتا ہے تو پھر اس آئین میں اس کا اصل نظر آنے لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراسط سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیتا ہے یعنی کہ اس کی عقل جو ہوتی ہے نا روشن ہو جاتی ہے اس کی عقل وسوسوں پہ نہیں ہوتی قائم یقین پہ قائم ہوتی ہے وہ نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو کچھ بولتا ہے وہ آثنٹیک ہوتی یہ بات ہے اور یہ ہی تین کام ہمارے ایسے ہیں جو بہت مشکل کام ہیں نہ تو کم کھا سکتا ہے آدمی نہ کم سو سکتا ہے آدمی نہ کم بول سکتا ہے آدمی کیونکہ ہم خواہش کے مطابق کھاتے ہیں خواہش کے مطابق سوتے ہیں اور خواہش کے مطابق بولتے ہیں اور خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم تین سال کی عمر میں بولنا شروع کرتے ہیں اور ساٹھ سال کی عمر تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا بولنا ہے اور کب بولنا ہے کہاں بولنا ہے اس لئے نہیں پتا ہوتا کہ بولتے زیادہ ہیں یہ چیزیں وہ لوگ جو تصوف چاہتے ہیں جو روحانیت چاہتے ہیں ان کے لیے اول سبق ہیں اور بہت ضروری ہیں ان کے لیے نہیں تو پھر سب جمعہ خرج ہے حاصل کچھ نہیں ہے اس کا آئی نہیں سمجھے بات زیرو کو زیرو سے تقسیم کرو تو زیرو ہی نکلے گا حاصل کچھ نہیں ہونا تو بات یہی ہے تصوف جو ہے وہ دو چار پانچ باتوں میں پورا سرکل کرتا ہے بس منہ تحمید تم جیتنے چاہے لمبی باندھو اس کی نتیجہ کچھ نہیں نکلنا دیکھو جو اس پہ عمل کرتا ہے نا اس کو کسی تعبیل کی ضرورت نہیں ہوتی تمہیں جو چیز لے کے چلتی ہے وہ تمہارا حوصلہ ہے اور جب بندہ رب سے کے لازلے پہ چلتا ہے تو رب اس کا حوصلہ بن جاتا ہے تو کیا نعوذ باللہ منہ رب کمزور ہے جو حوصلہ کمزور ہو جائے گا وہ ہی تقویت دیتا ہے پھر اس کو اب منصور کو انحق کہنے کی طاقت کس نے دیتی ہے اور پھر سارے زمانوں کے یہ بات دکھا دی کہ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اپنی بات سے جب آپ کے کپڑا اتارا گیا آپ کو سولی میں چڑھانے کے لیے تو آپ کے خرکے میں سے ایک بچھو نکلا تو کہتے ہیں کہ وہ بچھو جو تھا ساتھ یا آٹھ مسقال کا تھا اچھا بڑا جب بن جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو مارنے لگے تو آپ نے فرمایا ٹھہرو اس کو ابھی نہیں مارنا میرے سے پہلے میں نے کہا کیوں کہا یہ میرا سولہ سال کا رفیق ہے اس نے آپ کی چولے میں گھر میں نہ لیا تھا جب آپ کو سولی چڑھائی تو آپ کا پورا یہ گل گیا تھا اس سے اس کے ڈنکوں سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے تنقید کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے دنیا مگر کوئی سب سے آسان کام ہے تو وہ تنقید کرنا اور جو سب سے بہترین مشغلہ ہے وہ مشورہ دینا جو سب سے مشکل ترین کام ہے وہ عمل کرنا بات کیا تھی دکھانا یہ تھا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق آپ پر اس قدر غلبہ کر گیا تھا کہ آپ نے اس موزی کو بھی نہیں مارا یا ہٹایا آپ نے پیسے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگ سمجھ میں کیلئے نہیں ہوتی ہیں اور وہ نہ ہی سمجھے ہو نہ ہی توجہ دیں غور کریں تو اچھا ہے اب شیخ عبدالقادر جلانی کے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دو لاشے دیکھیں اور بری طرح ان کو توڑا ہوا تھا جیسے درندوں نے توڑا ہوا پھاڑا کے کھایا ہوا ان کو جب مراقب ہوئے آپ تو آپ نے پچھا کہ اے رب یہ کون تیرے بندے تھے جن کو اتنی عذیت دی گئی ہے تو فرمایا کہ اے عبدالقادر یہ ہمارے دونوں عاشق تھے تو کہا عاشق تھے ان کا یہ حال ہوا کہا ہاں اس لیے کہ جنگل کے درندوں نے ہم سے دعا کری کہ اے ہمارے رب اپنے کسی عاشق کا گوشت کھلا ہمیں تو ہم نے یہ ندہ ان تک پہنچا دی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اب اکل والی بات ہے یا کوئی یہ اکل سلیم ہے ہر کسی وہاں سے نہیں ہوتی تو عاشق ہی کی سامنج میں عقل ملتی ہے عاشق کوئی عقل مند کو عقل سلیم نہیں ملتی ایک مہورہ ہے نا کہ عائل علو حجاب الکبر تو علو حجاب کب بنتا ہے علم تو روشنی ہے نا بات یہ ہے کہ روشنی جب اندر سے پھوٹتی ہے تو رہا دکھاتی ہے اور سامنے سے آئے تو اندہ کرتی ہے اگر باہر سے آئے موپے تو اندہ کرتی ہے اور اندر سے نکلے تو رہا دکھاتی ہے آئی نا سننے بات تو ہمارے پاس وہ علم ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے تو جو اندہ کر دیتا ہے سامنے کا بھی نظر نہیں آتا پھر کچھ تو پھر وہ حجاب بن جاتا ہے دنیا کے لاستے میں تم ایک ہزار تعویل لاؤ ضرور لیکن خدا کے لاستے میں کوئی تعویل نہیں ہے اور وہ علم جو خدا کے لاستے میں تعویل لاتا ہے نا سمجھ لوگ عمرائی ہے وہ اس کے لئے حجاب بن گیا ہے اب یہ علم کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ علیم کے قرب حاصل کر لے تجھے بھیجا کائے کے لئے اپنے لئے بھیجا تھا نا اب اس میں کیا تعویل ہے کہ نہیں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ساری دنیا کا نظام بھی رہی ہوئے ایسا رکھ جائے گا اگر میں نہیں ہوں گا دنیا میں تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا اہم تھا مگر یہ میرا وہ اہم تھا کوئی اہم نہیں ہے اہم وہی ہے جس نے اس کا راستہ کو اپنا لیا پھر وہ اس کو اہم کر دیتا ہے وہ جس کو اہم کر دیتا ہے وہ اہم ہو جاتا ہے ورنہ پھر کوئی اہم نہیں ہے سب ایک جو سے ہیں کائنات میں سارے بس اتنا سا فرق ہے وہ ہیوان سامی تھے اور تو ہیوان ناتق ہے روز مرتے ہیں ہوان کیا فرق بلکہ دیتا ہی مارنے کے لیے ہے کارنے کے لیے تو تو بھی مریعہ تو کیا گیا لیکن حدیث ہے کہ جب ایک مومین مرتا ہے تو زمین روتی ہے تو وہ اہم ہوا نا پھر تو بات یہی ہے کہ وہ جس کو اہم کرتا ہے پھر وہ اہم ہوتا ہے ورنہ پھر سب کو وہ اہم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس وقت تک جب تک کہ عملی طور پر قدم نہیں رکھتے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا میاں صاحب فرماتے تھے کہ میاں صحبت تو ایک ہی کافی ہوتی ہے اگر اثر کر جائے ورنہ ہزار صحبت بیکار نتیجہ کیا کہ اگر کوئی بات پھر عمل کر لیا تو نتیجہ آنا ہے ورنہ ایک سو چودہ صورتوں کا پورا قرآن موجود ہے خلق پھر بھی گم رہا ہے یہ جو مردین تربیت میں ہوتے ہیں اپنے اپنے شیوک کی واقعی جنہیں تربیت ہو رہی ہوتے ہیں تو بعض اپنے دور ہوتے ہیں اپنے شیوک سے یا ان کو کون سی بات ذکر کرنی چاہیے اپنے شیوک کو یعنی اپنے سبق کے لحاظ سے کیا ہر چیز اہم ہوتی ہے ہر ان کا مراقبہ روزہ نہ بتائیں گے یا کوئی خاص علامت ہوتی ہے نہیں دکھو یہ ذکر میں آتے ہیں اشغال جب ذکر کسی کو تلقین کیا جاتا ہے اور اس کو کوئی شول تلقین کیا جاتا ہے تو پھر اس کے مرحائی لیا نگ لگ کہ کتنے یہ آدمی کی توجہ کیسی ہے ریاضت کیسی ہے اور کتنے عرصے میں اس پر مکاشفات ہوں گے اور کتنے عرصے کے بعد وہ اہمیت والے ہوں گے اور کتنے عرصے تک وہ بے اہمیت رہیں گے اب چونکہ وہ ہر شگل کا ایک الگ قائدہ ہے ہر ذکر کا ایک الگ قائدہ ہے آئی نا سنجبت اشغال اور اذکار الگ چیز ہیں لیکن دیکھو تم گندوں بو کپاز بو چامل بو کوئی چیز بھی بو مگر اس بونے کے لئے پہلے تمہیں زمین بنانی ہے اگر زمین بنا لوگے تو پھر جو فصل بوگے وہ کھڑی ہو جائے گی تو تصفب کو یا زمین بنانا ہے اور ذکر بھیجے اس میں ان کے جو ذکر با رہے جو آپ کی جیسے تربیت ہیں اپنی بات ہم کرتے ہیں کہ جو آپ کے ذیرے تربیت ہیں اگر ان کو کچھ بھی اس دوران میں نظر آتا ہے ہر چیز آپ کو بتانی چاہتے ہیں کوئی مشاہدہ ایسا ہے جو غیر معمولی ہے پھر تو صحیح ہے اور معمولات میں سے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے غیر معمولی اور معمولی کا فرق میں نہیں پتا جاتا کہ ہم کسی چیز کو معمولی سے معمولی مشاہدات وہ ہوتے ہیں جو خلق سے تعلق رکھتے ہیں کس نے اپنے آپ کو گھوڑے پہ بیٹھاوا دیکھ لیا کس نے اپنے آپ کو شیر پہ بیٹھاوا دیکھ لیا کس نے اپنے آپ کو ہاتھی پہ بیٹھاوا دیکھ لیا کس نے اپنے آپ کو ساپ میں گھراوا دیکھ لیا کس نے اپنے آپ کو اڑتے پہ دیکھ لیا اب یہ مشاہدات تو ہوتے رہیں گے کیوں کہ سالی کے مشاہدات ذاکر جو ذکر کرتا ہے شغل کرتا ہے کوئی بھی شغل کرے وہ ہر شگل کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں تو ہر شگل کا جب مقام انتہا پہ پہنچتا ہے تو وہ ساری خلق کے دیدار کے بعد ہی پہنچتا ہے جب وہ خلق کا پورا مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا انشرا کیا جاتا ہے تاکہ بس کو اس سے آزاد کر دیا جائے اس سے نکال دیا جائے آئی سنجھے بات اور جب وہ انشرا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مقام ملکوت میں داخل ہو گیا ہے ناسود سے اب اس کو ملکوتی مشاہدات ہوں گے جیسے انبیاء کرام کی زیادتیں ہیں یا پرشتوں کی اور واقعی تو وہ خاص میں آتی ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھنا عام باتوں میں سے کیونکہ تم جو اذکار کر رہے ہو تمہارا ابتدائی اذکار زبان ہے سمجھنا یہ مقام ناسود ہے تو ناسود میں جتنی بھی خلق ہے وہ سب ظاہر ہوگی آئی ناسود بات اب اس کے بعد ذکرِ قلب آتا ہے تو جب ذکرِ قلب میں ہم داخل ہوتے ہیں تو مقام ملکوت ہے اور جب ہم ذکرِ روحی میں داخل ہوتے ہیں تو مقام جبروت ہے اور جب ہم سرری میں داخل ہوتے ہیں تو مقام میں آئی ناسود بات پھر وہ مختلف سہرے ہیں الگ الگ آگے ناسود بات تو بات یہی ہے کہ اذکار اور مشاہدے اِن نَلَقَ فِي النَّهَرُ سَبْحَنْ تَوِيلَا کا مقصد کیا ہے اس کی ظاہری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اور دل میں تو آپ کو بہت سارے مشغلے ہوتے ہیں آئی ناسود بات سوفیہ کیا ہے اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لمبی سہرِ نورانی آئی ناسود بات سبھان تَوِيلَا نہار سے مراد نور ہے ان کیا کہ یہ ایک لمبی سہرِ جو ناسود سے شروع ہوتی ہے اللہود تک چلی جاتی ہے سبھان تک چلی جیسے جن مرید و قابلت نوازہ میں خلافت سے ان کے مرید کچھ ایسا ہی دیکھ لیتے جن کا مطلب ان کے تیرہ لکرام دلتی ہے مالکہ تو وہ آپ سے ذکر کیسے کرے اس کا اور ان کے آگے تب دیت تو کیا کیا سلسلہ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اس کی دو حالتیں ہیں ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ اس مقام میں آکے دیکھ رہا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی صدر میں کھڑاوا ہے وہ صدر ہی دیکھ رہا ہے اور ایک آدمی نے خواب میں صدر دیکھ لیا اب کون صدر دیکھ رہا ہے جو صدر میں ہے آگے نہیں سنجھ بات اب جس نے خواب میں صدر دیکھ لیا تو اب وہ صدر کے مہینے پوچھے کہ کیا میں صدر جاؤں گا اب جاؤں گا سے مراد یہ ہے کہ ابھی بڑا لمبا کام ہے آئی نا سنجھ بات تو پھر یہ ہے کہ وہ جو ان کے جو مقاشفات ہوتے ہیں وہ ابھی اس حیمیت کے حامل نہیں ہوتے کہ جس کو تم غور کرو فکر کرو اس پہ ابھی جس آدمی کو ایک بات ہے اپنے ذکر کا بھی شعور نہیں ہے جب تک ہم ذکر و اسکار کے مقامات کو نہیں سمجھتے تو جب تک اس کی شعر کیسے سمجھیں گے اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک مومن کو بھی ہوتی ہے ایک عالم کو بھی ہوتی ہے ایک ولی کو بھی ہوتی ہے ایک فاسق اور فاجر کو بھی ہوتی ہے سب کے معنی ایک ہیں نہیں بلکل نہیں ہے سب کے معنی ایک ہیں آئی نہیں سنجھے بات کسی کی حضوری ہے تو کسی پہ فضل ہے اس لیے جو ہے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جو خلفہ ہوتے ہیں یعنی کہ جن کو خلافت اور اجازت ہوتی ہے ضرور نہیں ہوتی کہ ان کی تربیت مکمل ہونے کے بعد ہی ان کو خلافت اور اجازت دی جاتی ہے خلافت اور اجازت دینے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ذمہ داری سے پورا کرے اپنی منزل کو مریض ذمہ دار نہیں ہیں اس کو تو تعوی چاہیے پیر صاحب سے آئی نہیں سنجھے بات کہ اچھا کام ہو جائے اچھا مال مل جائے اچھے نوکری مل جائے اچھا کاروبار ہو جائے اس سے اس سے مطلب نہیں دوسری بات سے لیکن خلافت کے معنی کیا ہے کہ اپنا نائب مقرر کرنا قائم مقام مقرر کرنا آئی سنجھے بات یا اس کو اس تدریش کے لیے اس تبلیغ کے لیے اس دعوت کے لیے تیار کرنا اب کیا ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں ہیں سو بچے ہوتے ہیں اس میں دو چار بچوں کو چھنا جاتا ہے کہ بھئی یہ اہنہار ہیں ان پہ توجہ دی جائے تو یہ آگے کچھ کر لیں گے باقی پچھانوے چھانوے بچے جو ہیں یہ تو بس ایسی ہیں سب آئیں یہ اپنا وقت پاس کرنے آ رہے ہیں یہ پڑھنے نہیں آ رہے ہیں اسی طریقے سے اس میں سے چھنا جاتا ہے تو اب جن کو چھن لیا جاتا ہے تو اب ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اب اپنا کام پوری تندہی سے کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و اشاد کے لیے صحابہ اکرام کی ٹیمیں بناتے تھے جماعتیں اور بھیجتے تھے تو وہ سارے سارے جو جا رہے ہوتے تھے وہ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا دعوت دینا اب سارے کامی لڑک مل ہوتے تھے علم کے معاملے میں تو سب ایک دوسرے سے فرق کے ساتھ ہوتے تھے نا سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے تھے لیکن کام سب کا دعوت دینا ہوتا تھا مقصد یہ ہے کہ دعوت دینے سے مراد یہ ہوتی تھی تو جتنے جانتے ہو اتنی دعوت دے دو آگے پھر کوئی تم سے زیادہ جاننے والا آئے گا وہ اس کو اور آگے بڑھا دے گا تو اس طرح سے خلفہ کو تیار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ ہے کہ تم دعوت کو آگے بڑھاؤ جتنا جان گئے ہو اتنا لوگوں تک پہنچاؤ آگے سوچ بات مگر اپنی پریکٹس مت بند کرو پورا سلسلہ کر رہا ہوتا ہے پورا سلسلہ کر رہا ہوتا ہے تربیت اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی خاص طور پر اجازت ہو جانے کے بعد کوئی خطرے کی بات نہیں رہتی اگر وہ اہمیت کے حامل ہوگے تو وہ اصل تک خود پہنچ جائیں گے اگر وہ اس اہمیت کے حامل ہوگے تو وہ آٹومیٹکلی اصل تک پہنچ جائیں گے دیکھو جو صوفیہ کے ہاں خلافت رائی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ خلافت ایک بانگے درائے کیا اب خلیفہ کا کام ہے کہ وہ اس کو ندائج جبریل بناتا ہے یا آواز ابلیس یہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے آئی نہ سنجھے بات مگر بزرگ کہتے ہیں کہ ہیرا چاہے نگم انگوٹھی میں جڑا ہوا ہو چاہے نالی میں پڑا ہوا ہو ہیرا ہی ہوتا ہے بس اس وقت وہ اپنے مقام میں نہیں ہوتا تو اس لئے بے توقیر ہوتا ہے تو اس لئے خلیفہ کی جو حیثیت ہے وہ کم نہیں ہوتی کیا ہے وہ نگوٹھی میں ہو بس صرف بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقام سے ہٹا ہوا اگر اپنے مقام پہ آ جائے گا تو وہی حیثیت ہے اس کی دیکھو بزرگار نے دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روحانیت میں قدم رکھے اور شیخ کا وصال ہو جائے لیکن وہ تعلیب ہے تو وہ کسی بھی شیخ سے بیعت کر کے تربیت لے اور اپنی تربیت مکمل کرے اس میں کوئی کبھات نہیں ہے دیکھو ایک ایسے بزرگ حضرت دادا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ جن کی تعریف سرکار شیخ قدر قادر جیلانی رحمت اللہ بھی فرماتے ہیں آپ نے اپنے شیخ کے علاوہ تین سو اولیاء اللہ سے ملاقات کری اور تربیت حاصل کریں حضرت شیخ علی حمدانی رحمت اللہ جو صاحب عورات فتیہ ہیں آپ نے اپنے دور میں سات سو سے زیاد کاملین اولیاء کی خدمت میں حاضری دی اور ان کی صحبت اختیار کر دی تو اب جب ایسے جنرل قدر بزرگوں نے کوئی وہ نہیں کری تو پھر میں اور تم کیا اب ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے پیروں کا کیونکہ ہم ہمارے ہاں پیر ہیں گنتی پر تعداد پہ کہ مریدوں کی تعداد کتنی ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ کوئی مرید کسی پیر کے پاس چلا گیا تو وہ مرتض ہو گیا مرتض تو وہ ہوتا ہے جو رسول دے پھرے تو تو رسول ہو گیا اب پیر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مرید جو ہے نا وہ کسی بھی پیر کی صورت نہ دیکھے کیوں کہ کسی پیر کی صحبت دیکھ لی اس نے تو پھر ہمارے ایم نظر آنے لگیں گے اس کو اور یہ تو پھر ہمارے لیے مسئلت بن جائے گا خوبی کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ شاہب الدین سوہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ کتنا بڑا نام ہے بانی ہیں آپ سوہر وردی سلسلے کے اور آپ کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے شاہب الدین میرے بعد کیا تم عراق کے سب سے مشہور مشاقہ میں سے ہوگئے تو آپ کے جو پیر تھے شیخ نجیب الدین سوہر وردی آپ کی تربیت انہیں نے فرمائی تو آپ چونکہ زیادہ طلب رکھتے تھے جب آپ کے پاس آپ کی تربیت مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے کچھ اور بھی تربیت کریں تو آپ نے فرمایا کہ اس شاہب الدین جہاں تک ہم تمہاری تربیت کر سکتے تھے ہم نے کر دی اب اگر تمہیں اور تربیت لینی ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں چلے جاؤ آپ اپنا مریض خود بھیج رہے اور آپ آئے آپ نے آپ سے بیعت کری آج قادری سورورد دی سلسلہ نہیں آپ کا آج یہ ہے کہ پیر تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا پاس سے گیا وہ مرتی دو پھر تو خدا ہے رسول ہے کیا ہے یہ تو پتہ چلے اب یہ پیر مریض پر منصر ہے آئی نہیں جاتا اس کی مرد نہیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن پابند کرنا یہ ایک غلط بات ہے یعنی کہ یہ concept قائم کر لینا کہ ہمارا مریض اگر کسی پیر کے پاس گیا تو یہ مرتی دو گیا بس اب یہ خارج الیمان ہے اگر مریض تجھ پر ایمان لاکہ خارج الیمان ہو گیا تیرے کہنے کے مطابق تو اس کا مطلب ایمان تیرے پاس بھی نہیں تھا شدی بات تو یہ صرف ایک ذات ہے کائنات میں وہ رسول خدا کی ہے کہ جن کی کسی بھی ایک ذرہ برابر بات سے انہا آپ نہیں جائے جا سکتا تو بات یہی ہے خوف ہے سب سے بڑی بات یہ کیوں کہ بات یہ ہے کہ پیر مرید کرتے صرف دنیا کے لئے ہیں تعداد بڑھانے کے لئے کہ دنیا میں زیادہ نظر آئیں لوگ ہماری واوا ہوگی بھائی واوا کوئی مریدوں سے تھوڑی ہو سکتی ہے واوا تو تیرے اپنے کرم سے اور اس سے کرم کامال سے ہوگی مریدوں کو مجمع سے تو ہی واوا ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں مقبول اور مہا مردود ہو تو پیران اکرام صوفی اکرام جو آپ کی تحت ہیں جو آپ کے زیر قدم ہیں ان کو یہی زل حاصل ہے کیا تقسیم کرنے والا ہے اس لئے کہتے ہیں شیخ سے ملے گا آئی نہ سنجھے بات تو بات یہ ہے ساری کہ جب تک اس بات کو یہ دل سے نہ نکل جائے دنیا ایک مری چلا گیا دو مری چلے گئے تو بیچارہ پریشان ہو گیا پیر تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ تعلیب دنیا ہے ابھی تک میاں صاحب فرماتے تھے کہ میاں پیر ایک چڑی مار ہے کیا سمجھ تو چڑی مار کسی کہتے ہیں جال لگانے والا اور اس کا جو آستانہ ہے وہ چڑیہ کھانا ہے اس کا کام ہے جال لگانا اب اس میں پرندیان کے فستے رہیں گے فستے رہیں گے فستے رہیں گے تو اس کا مطلب اور مقصد چڑیے توتے قبوے پکڑنا نہیں ہے یہ جال لگا بیٹھا رہتا ہے کسی باز کے لیے کہ وہ فز جائے ان کے کہ جب وہ فز گیا تو اس کی محنت وصول ہو گئی سارے چڑی توتوں کو آزاز کر دے رکھے جو چائے کرے اس نے باز پکڑنا ہے آئی نا سمجھ باز تو کہنے لگے کسی چڑیے توتے کے جانے سے افسردہ نہ ہو اپنا کام کرتے رہو تو جب سے لے کے آج تک ہمارے ذہن میں تو یہی بات رہی اور ہم نے آج تک اپنے کسی بھی خلیفہ کو مرید کو کسی سے ملنے سے منا نہیں گرا بھائی میں کیوں مانا کروں اس لیے کہ اللہ والے کی صحبت ہی تو اللہ سے ملاتی آئی نا سمجھ پتنی کس کی صحبت کام کر جائے اور تیرا بھی کام بن جائے اور تیری وجہ سے میرا بھی بن جائے کیونکہ جو کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ والوں سے بغض کیوں رکھیں اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ والوں سے ہمارے دل میں بغض آ رہا آ ہے تو پھر اس کا مطلب اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے پھر دنیا کے لیے کر رہے تھے کیونکہ دنیا اور دنیا اللہ والوں کے دشمن ہیں اس لیے ہمارے دل میں اللہ والوں کے طرح بہت آ رہا ہے تو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پھر دوسری بات یہ بھی ہے میاں صاحب فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل میں اپنی برتری ہے تو وہ ظاہر ایسے ہی ہوگی کیسے ہوگی کہ تم اپنے پیروکاروں کو اپنے مریدوں کو اپنے خلفاؤں کو لوگوں سے روکو کے بچاؤ گے تو لوگوں اللہ والوں سے جب بچاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی تمہارے اندر تکبر اور رونت باقی ہے تو جہاں تکبر اور رونت اور ریاکاری ہوگی وہاں خدا نہیں ہوگا تو یہ تو ہمارے پیرانے اکلام کو سوچ نہیں چاہیے ازباد کو کیوں کہ یہ صوفیہ برادری ایک گھر ہے ایک خاندان اور خاندان میں بغز پیدا کرنا دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ اس امت میں کتنے گیروں ہیں کتنے فرقیں تیہتر اور حاسد کے حسد کے عدد کتنے بہتر حسد کے عدد بہتر ہے تو جہنم میں کتنے دنیا دار سے حسد جہنم میں لے جاتی ہے تو اللہ وارث حسد کا لے جائی تو جو حسد سے خالی ہوا اور آری ہوا وہ ناجی ہوا مجذوبیت یہ ہے کہ جب ذکر کا اللہ کے اور اللہ کے عشق عقل پہ غلبہ کر جائے تو مجذوب ہو جاتا ہے آئی نہیں سمجھ ہم جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں اتنے محب ہو جائیں اتنے محب ہو جائیں اتنے محب ہو جائیں کہ اس ذکر کے علاوہ کچھ رہی نہ جائے تو مجذوب ہو جاتا ہے حالت جذب قائم ہو جاتی ہے تو عقل پہ ذکر کا غلبہ ہو جانا اور ذکر کا نور عقل کے نور کے ساتھ مستثل ہو جانا حالت جذب ہے صوفی کا ردبہ افضل ہے اس لیے کہ صوفی کی ابتداء صدق اور صفحہ سے ہے اور یہ صدقین سے ہے تو نبیوں کے بعد کس کا ذکر کیا قرآن نے صدقین کا نبین صدق وشودہ وصالحین اس لیے صوفی کا مرتبہ بڑا ہے لیکن صوفی ہونا بہت مشکل کام ہے آئین سنجل بہت اور صوفی تو ہونا بہت آسان کام ہے اب چاہے اس کو ملا کے پڑھ لیں چاہے تفقی کے ساتھ پڑھ لیں آئی نا سنجل بہت بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور مسلمانوں کے حسد بغض سے محفوظ رکھے آمین کیوں کیونکہ سارا تصور جو ہے وہ ذکر و رذکار پہ نہیں ہے خالی ذکر و رذکار کر کے اور اشغال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بس تیہ کر لیا ہم نے دیکھو صوفیہ اکرام کیا کرتے تھے یہی نمازیں پڑھتے تھے یہی روزے رکھتے تھے یہی ذکر و اسکار کرتے تھے اور اس سے زیادہ کیا کرتے تھے لیکن پھر اتنے مقبول کیوں ہو گئے ہم بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر مقبول نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا تھا اس کی وجہ یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے لئے یا دنیا کے لئے کرتے ہیں وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لئے کرتے تھے تو جب بندہ اللہ کے لئے کرتا ہے تو خلق سے اس کی نظر ہڑ جاتی ہے اور جب خلق سے اس کی نظر ہڑ جاتی ہے تو خلق کی طرف سے دی گئی تکلیف اور خلق کی طرف سے دی گئی رہات وہ دونوں کو رب کی طرف سے جانتا ہے تو جب وہ فائل حقیقی کو جانتا ہے تو فیل سے اس کو کوئی شکوہ نہیں ہوتا آئی نہیں سنجھے بات تو وہ تکلیف دینے والوں بھی برا نہیں سمجھتا بھی حضرت منصور حلاج کو جب سولی چڑھا جا رہی تھی تو آپ سولی چڑھانے والوں کو دعائیں دے رہے تھے کیا بات تھی کہ جانتے تھے نا کہ رضا ان کی تھوڑی ہے تو بات یہ یہ ہے ساری کہ یہ باتیں ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پر جو کچھ اپنے لئے کرتے ہیں جو کچھ خلق کے لئے چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلاح بھی انہی سے مل جائے ہمیں اور جب نہیں ملتا تو ہم انہوں برا بھی سمجھتے ہیں یہ ہی بات فساد کی بنتی ہے اتنا ہی فرق ہر ولی کا ایک ماضی ہے اس نے اپنے ماضی ضائع نہیں کیا تھا ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر آسی کا ایک مستقبل ہے اب وہ چاہے تو اپنے مستقبل کو اس کے ماضی کی طرح کر لے تو یہ بھی ولی ہو جائے گا ولی کے لئے کوئی محور نہیں لگائی بھی یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا اہد نصرات المستقیم سلاستہ تو سیدھا ہے اب تیری مرض ہی ہے یا غیر المغضو بھی نہیں اب صرات تو ایک راستہ ہے جو جنت میں جا رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے اسی میں سے گزر کے جنت میں جانا پڑے گا وہاں بھی دو کو ایک صرات ہے اور دو راستے ہیں نتیجے دو ہیں صرات ایک ہے یہاں بھی صرات دے کے نتیجت ہوئے کہ جس کو گنات آدم کو کٹ کے جہنم میں گر جائے گا اور نہیں تو جنت میں چلا جائے گا یہ صرات جو تم یہاں مانگ رہے ہو یہ بیجو اس پھل کا کہ اگر تم نے یہاں بول لیا تو پھل ماں ملے گا اور پھل یا بھی نام ہوگا تو صرات پہ کٹ نہیں سکتا پھر وہ اپنی رحمت سو بھی پہنچا دے گا تو بات یہ یہ کہ راستہ ایک ہی ہے نتیجے دو ہیں جیسے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اولیاء اللہ عبادت کرتے ہیں لیکن نتیجہ الگ الگ نکلتے ہیں عبادت وہی کر رہے ہیں پانچ نواز وقت وہ بھی بڑھ رہے ہیں شریعت کی پابندی وہ بھی کر رہے ہیں تقویے میں وہ بھی ہیں شریعت کی پابندی ہم بھی کر رہے ہیں تقویے میں ہم بھی ہیں لیکن نتیجہ وہ نہیں ہے اور اس نتیجے کا وجہ صرف یہی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لئے کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں رب کے لئے کر رہے ہیں ہم متقی یہ اس لئے ہوتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں تقویہ ہے متقی آدمی پریزگار عزت ہو اور جبکہ عزت تو بندے کے ہاتھ ہے ہی نہیں وتہزو منتشا پھر تو کس بندے سے ذل لینا چاہتا ہے اور تجھے بندے سے ذلیل ہونے کا خوف ہے تو بندے کے ہاتھ میں ذلت ہے نہیں وتہزل منتشا تو پھر جب خلق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر تو کر کی رائے اس کے لئے اس پہ نام کیوں چاہتا ہے تو پہلے ہم جیسے متقی مر گئے آج کوئی جانتا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا یہ نہیں کہ تجھے زمین پہ کوئی جانے بات یہ ہے کہ تجھے زمین پہ کوئی جانے نہ جانے لیکن آسمان میں ضرور جانے کوئی کیونکہ تیری منزل وہی ہیں تو چاہتا ہے لوگ مجھے زمین پہ جانے تو اب جب تو زمین پہ جاننے کے لئے سب کچھ کرتا ہے تو نتیجہ بھی زمین والے تجھے دیں گے اس کا سلہ بھی اور پھر وہ واہ واہ کر کے کام ختم کر دیتے مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے لئے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ تیری ایک خرابی پہ تیری سو خوبیوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں ہاں اور جس سے تو وہ موڑنا ہوتا ہے وہ تیری ایک خوبی پہ تیری سو خرابی مٹا دیتا ہے تو وہ زیادہ رفیق ہے جو تیری ایک خوبی پہ تیری سو خرابی مٹا دیتے یا وہ زیادہ رفیق ہے جو تیری ایک خرابی سو خوبیوں کو مٹا دیتے جب یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے تو پھر سار چیزیں قابل قبول نہیں دیکھو اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے نا نماز کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہ اور جب تم نشے میں ہو تو نماز کے نزدیک نہ آنا ہے جب تم نشے میں ہو کہ نماز کے قریب نہ جانا اپنی عبادت سے منع کر دیا نماز کیا اللہ کی محب قرب اللہ سے ملاقات کرنے کا نام ہے نا وہ کہہ رہے نہیں اس کے نزدیک نہ آنا وہ نشا کتنی دیر کا ہوتا ہے تم نے شراب پی چرس پی افیم کھائی گانجہ کھایا ہے بھنگ پی لی کتنی دیر میں اتر جاتا ہے چند گھنٹوں میں جو چیز چند گھنٹوں میں اتر جانے والی ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک نہیں آنا نماز کے میرے ذکر کے نزدیک نہیں آنا یعنی اپنا ذکر بھی پسند نہیں جبکہ دعوت دے رہا ہے مگر منا کر رہا ہے نزدیک نہیں آنا وہ نشہ جو دو چار گھنٹے میں اتر جاتا ہے مگر وہ نشہ جو کبھی نہیں اترتا طاقت کا نشہ تکبر کا نشہ علم کا نشہ وہ قریب آئے تو کیا ہوگا تقوی کا نشہ نشہ خالی وہی نہیں جو ہم افیم چار از گانجا کا کرتے ہیں وہ تو خلی در میں اتر جاتا ہے اور وہ اتر بھی جاتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے یہ وہ نشہ طاقت کا اختدار کا علم کا تقوی کا جو کبھی اترتے ہی نہیں اور نہ ان سے کبھی توبہ کرتا ہے اگر کسی متقی کو اپنے تقوی کا نشہ ہو جائے تو کوئی اتار سکتا اس کا نشہ تو نشہ تو نشہ ہے نشہ گوئے آدمی کو اندھا کر دیتا ہے اس کی عقل کو ماؤف کرتا ہے غلبہ کر لیتا ہے تو یہ خالی وہ نشہ نہیں چرس کا یا فیم کا یا شراب کا یہ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی عقل کو بحال کر دیتے چھوڑ دیتے خالی ہو جاتی ہے لیکن یہ وہ نشہ ہیں جو اس کی عقل سے کبھی اترتے ہی نہیں اور جب یہ نہیں اترتے تو پھر ان کا ذکر کیا ہے ان کی عبادت کیا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تجھے کس چیز کرنا شاہ ہے تو جہاں رہ رہا ہے مزے کی بات یہ ہے اللہ کہتا ہے کہ اس کی عقاد یعنی کہ دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ہمارے سامنے تو جس کی عقاد رب کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو اس میں تو کس نشے میں دیکھو خدا کی جو معرفت ہے نا وہ صرف دنیا دنیا کو پیچھاننے کے راز ہیں تو اس میں پھسا رہا ہے جو ہے نہیں اور اور اسے مو موڑ رہے جو ہے یہ ایک شہر عظیم ہے دنیا کو موڑی کسی دنیا ہے ہم زندگی کو خواہش پہ نہیں ضرورت پہ گزارن یہ ان کے لئے خاص بات ہے جو روحانیت میں قضم رکھتے ہیں میرے ایک سوال یہ سرسلے ہے کیسے داخل پہ دیا جو скلسلے میں تو خیر کسی بھی داخل کر سکتے ہو تم فون بھی کر سکتے ہو ویسے بھی کر سکتے ہو ملاقات سے بھی کر سکتے ہو کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اجاب اور قبول ہے اور یہ اجاب اور قبول جو ہوتا ہے یہ صرف ایک ہی بات پر ہے کہ یہ اجاب اور قبول جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے لیے ہے نہ کہ اس بات کے لیے کہ کوئی مالدار مرید مل جائے تو آسانی ہو جائے گی اور کوئی غریب مرید ہے تو بھگا دو ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کا مال اس کے کام نہیں آرہا تیرے کیا آئے گا سیدھی بات تو یہ حضرت بحلول دانا کو ہارون رشید نے کہا ہارون رشید کے پیر تھے یہ زبیدہ کی بھی پیر تھے ملکہ زبیدہ کے اور ہارون رشید کے یہ رشتے میں بھائی بھی لگتے تھے تو اس نے کہا کہ میں کچھ جائزات زمینیں تمہارے نام کر رہا ہوں تو آپ اس کو دیکھتے رہے تو اس نے کچھ رقبے کا نام لیا اتنے گاؤں یا اتنے علاقے تمہارے نام لکھ رہا ہوں اس نے کہا کم ہے اس نے اور بڑھا دیئے آپ پھر بھی اس کو دیکھتے رہے پھر اس نے اور بڑھا دیئے تو اس نے کہا کہ کم ہیں یہ تو پھر آپ مسکرائیں آپ نے فرمایا دنیا تو ہم نے دنیا بنانے والے سے نہیں لی تو تس سے کہہ لیں گے تو یہ ایک سبق ہے پیروں کے لیے آئی نا سنوڑا کہ جب دینی ہے تو اس نے خود دینی ہے انہیں تو کچھ میں نہیں دینی حضرت بابا فریدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کا اتنا بڑا مقام ہے آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور ایک بہاودین ذکریہ ملتانی ہیں وہ بھی بزرگ ہیں مگر ان کے تو گھر میں صرف کام کرنے والے نوکر چاہ کر جو ہیں وہ تین سو کے قریب ہیں آپ بادشاہوں دے سے زندگی گزارتے تھے حضرت بابا دین ذکریہ ملتانی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اپنی قوت کی بات ہے انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا ان کی قوت مجھ سے زیادہ ہے برداش انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو کچھ نہیں ملا آپ نے فرمایا ملا مگر ہم نے باڑ دیا انہوں نے کہا آپ کو کیا ملا اور آپ نے کیا باڑ دیا آپ نے فرمایا ہمیں جمال بھی ملا ہمیں جلال بھی ملا اور ہمیں شان و شوقت بھی ملی مگر ہم نے باڑ دیا انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو کبھی بھی آپ کے فرق کچھ نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہم جب بھی باڑ چکے تھے جب دیا گیا تھا تو کہا کیا کہا جلال ہم نے مقدم سابر کو دے دیا اور جمال ہم نے جمال الدین کو تو بھانس بھی کو دے دیا اور شان و شوقت نظام الدین کو دے دی تو ہم تو باٹ کے بیٹھوں آپ ایسے درویش تھے کہ آپ کی بچے کا انتقال ہو گیا پہلے وہ بیمار ہوئے تو آن کے بتایا کہ حضرت آپ کا بچہ بیمار ہو گیا آپ نے کہا جب فرید کیا کر سکتا ہے دوہ دوست آپ اپنے ہو چلے میں سے مسرو یاد میں پھر وہ آئے انہیں کہا حضرت شدید بیمار ہو گیا آپ نے فرید کیا کرے گا اس میں جاؤ دوہ دوست کو پھر دوشہ جن میں آیا کہلنے کا حضرت آپ کی بچے کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا فرید کیا کرے اس میں جاؤ دفن کر دو نماز پڑھا کے نماز جنادہ پڑھا دفنہ دو تو ان کا حضرت کفن نہیں ہے تو آپ نے فرمایا جن کبروں میں اس میں دفنہ دو اب ہے حمد دیکھو ہمیشہ یاد رکھو جب آنکھ ہوتی ہے نا تو دور تک کا نظر آتا ہے کسی کی دور کی نگاہ کمزور ہوتی ہے کسی کی نگاہ تیز ہوتی ہے اس کو دور تک نظر آتا ہے جس کمزور ہوتی ہے تم کہتے ہیں یار فلاں جاں کھڑا گا فلاں چیز وہ کہے گا نہیں مجھو تو نظر نہیں آرہی اور کسی اندھے کو بولو کہ سورج نکلا ہے وہ کہے گا نہیں میں تو اندھیریں نظر آتا ہے تو دنیا دار کی اور سال کی ایسے ہی مثال ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ رضا دیکھ رہا ہوتا ہے اور دنیا دار سبب دیکھ رہا ہوتا ہے اب کسی دنیا دار سے بات کرو کہ میں لے یہ تو ان پر فرض ہے کہ اپنے اولاد کو دیکھتے اب بھائی جس پر فرض ہے وہ دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کیا بچ جاتا ہے آدمی بات یہی ہے کہ جس نے رضا کو سمجھا وہ کامیاب ہوا اور جس نے سبب کو جانا تو سمجھ لو اس نے سبب کو ہی اپنا معبود بنا لیو رہا ہے اب جو چاہے سبب کی عبارت کرے اور جو چاہے مسبب کی اجازت کرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جن کو رسط تلاش کر اور رات کو رازق کو کیوں کہ اس کے بغیر صبح رسط نہیں ملے گا بات یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھے سمجھانے کی توفیق عطا کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے بس یہی ہے یا کہ اگر کسی ایک بات پر بھی عمل ہو جائے تو وہی ایک بات سبیل بن جاتی ہے آگے کی اور اسی سے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں باوت ٹک کے حالے سے ایک سوال ہے کہ آج پر وائرل انفیشن چلا رہا ہے نظر دکھا مخافل اور گلیم بخار کا اس کے لئے کچھ ارشاق سکتا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ جو بخار اب بخار بھی مختلف ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک عام موسم بخار ہے اور ایک خاص طور پر ڈنگی کا موسم چل رہا ہے وائرل ہے یہ اور ٹائ فائٹ بھی بہت پھیلا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو عام بخار ہیں ان کے لئے کرنجوہ ایک پھل ہے یہ اس کو اگر توڑا جائے تو اس میں سے کرنجوہ کٹکی گلو اور نوشادر یہ چاروں چیزیں ہیں ان کو پیس کے رکھ لیں اور ایک ایک گرام صبح دوپیر شام اس کا استعمال کریں تو یہ بہت مفید ہے نزل خاص زخام کے لئے حلدی دارچینی اور اترخ ایک ایک گرام لے کے نا ان کا کہوہ بنا کے پیئے شہد ملا کے تو اس انفیکشن کے لئے بہتری نہیں ہے ثابت 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 اگر ثابت نہ ہو تو کسی بھی لے لے جیسے بھی برحال کو کوئی سی بات نہیں ہے اللہ تعالی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشت قید فعل میں ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا علیہ العالمین یہ جو صحیح ہم کر رہے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں سر مل کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا علیہ العالمین ہمیں ہر طرح کی ذلتوں سے رسمائیوں سے گمراہیوں سے محفوظ فرما ظاہری باطنی امراض سے محفوظ فرما یا علیہ العالمین ہر طرح کی نعمتیں رحمتیں برکتیں عطا فرما یا علیہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمارے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں یا الہو العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں جو ہم سے پہلے مومن مومنات مسلمی مسلمات سالین سالحہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے مغفرت کرنا ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا کریں یا الہو العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمیں ہمارے بزرگوں کے نقشے قدم کے چلنے کی توفیق عطا کریں یا الہو العالمین ہمیں عطاعت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں یا الہو العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمی ربنا تقبل ملنا انکا انتا سمیل علیم وطبع علینا انکا انتا تواب وغیم صلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعلا عالی وصحابی